دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیسے آپ اپنے لپس کو پینک اور خوبصورت بنا سکتے ہیں انفیکٹ اس ریمٹی کے استعمال کے بعد آپ کے لپس بیبی لپس بان جائیں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکین علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس تو دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو بے شک وہ خواتین ہو یا مرد ہو دونوں ہی چاہتے ہیں ان کے لپس خوبصورت نظر آئیں اٹریکٹیو ہو نرم ہو اور پینک ہو کالے ہونٹ کسی کو پسند نہیں ہوتے دوستو آج ہم آپ کو جو ریمٹی دینے جا رہے ہیں اس کے استعمال سے آپ ایزیلی اپنے لپس کو پینک بنا سکتے ہیں بے شک وہ ان پر پگمنٹیشن ہو کیونکہ یہ جو ریمٹی ہے یہ پگمنٹیشن اور دیگر خوششک ہونٹوں کے پھٹنے کے مسائل کو بھی دور کرتی ہے اس کے علاوہ نرم اور ملائم کرتی ہے اور دل کش اور پینک بناتی ہے دوستو ریمٹی شروع کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے جس تین اس میں اجزاء ہم استعمال کریں گے دوستو سب سے پہلے جو ہے ہمیں چکندر چاہیے ہے چکندر کا ہمیں جوس چاہیے ہوگا راس آپ کسی بھی طرح سے نکال سکتے ہیں بے شک اس کو قدوکش کر کے راس نکال سکتے ہیں یا کسی بھی طرح سے یہ بہت سارے طریقے ہیں چکندر کا راس نکالنے کے ہمیں بس دو چمچیش کندر کا راس چاہیے دو چمچیش کندر کا راس لینا ہے اس میں ہم نے ایک چمچ لینی ہے پٹرولیم جیلی ویزلین پٹرولیم جیلی ایک چمچ لیں گے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو جہاں تیسرا اور آخری اجزاء ہے ہم نے اس میں لینا ہے وہ ہم نے لینا ہے کوکونٹ اوئل کا دوستو کوئی اور اوئل آپ نے استعمال نہیں کرنا خاص طور پر آپ نے اس میں کوکونٹ اوئل ہی استعمال کرنا ہے اگر کوئی اور اوئل استعمال کریں گے تو اس کی افیکٹیونیس چینج ہو جائے گی کیونکہ دوستو اس میں یہ ہے کہ جو چکندر ہے اس میں آپ کو بتا دوں اس میں جو انگریڈینٹس ہیں ہم نے لیے ہیں اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں دوستو چکندر جو ہے وہ ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں بلیچنگ پروپٹیز بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو پٹرولیوم جیلی ہے دوستو وہ جو ہے آپ کی سکن کو جو ہے مسترائز کرتی ہے اس پہ کلیر چڑھاتی ہے نمی کو نکلنے سے مفوض رکھتی ہے اس کے علاوہ خوشکی بھی جو ہے خوشک جو سکین ہے اس کو اس کے لیے مسترائز کرنے کے لیے بہت افیکٹیو ہے اس کے علاوہ جو دوستو تیسری ہماری چیز ہے وہ ہے کوکونٹ اوئل دوستو کوئی اور اوئل میں پھر تقید کروں گا نہیں آپ نے لینا کوکونٹ اوئل ویٹامین ای سے بھرپور ہوتا ہے ڈرائے سکین پہ بہت اچھا جو ہے اس پہ وہ ڈیزلٹ دیتا ہے اور دوستو اس میں ہم نے جو سب سے مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے چکندر کا جو ہم نے جوس لیا ہے دوستو چکندر میں اتنی زبردست بلیچنگ پروپٹی ہوتی ہے یعنی وہ کالک کو نکال کے باہر کر دیتا ہے سکین سے دوستو یہ تینوں چیزوں کو ہم نے یعنی تینوں چیزوں کو میں پھر ایک دفعہ رپیٹ کروں گا دو چمچ چکندر کا جوس ایک چمچ ہم نے ویزلین پٹرولیوم جیلی لئی ہے اور دو چمچ کوکونٹ اویل لیا ہے ان تینوں کو اچھی طرح مکس کر لیں دوستو یہ آپ ریفیجریٹر میں کم از کم 10 سے لے کے 15 دن تک فریز کر کے رکھ سکتے ہیں فریز کرنے سے میرا مراد یہ نہیں کہ فریزرم رکھتے نہ ہے جس فریز کے نیچے لے خانے میں کسی اچھی طرح airtight ڈبی میں باندھ کر کے آپ 15 دن تک اس کو سٹور کر سکتے ہیں لگانے کی طریقہ یہ ہے کہ دن میں ہمیں دو دفعہ لگانا ہے دن میں ایک صبح اٹھ کے جب آپ ہاتھ وغیرہ دھولیں اس کے بعد آپ نے لپس کو اچھی طرح پانی سے صاف کرنے کے بعد اس کو خوشک کیجئے اور اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے پورے لپس پہ اپلائے کیجئے اور پھر لگے رہنے دیجئے پھر تقریبا دوستو آپ ڈپہر کو اس کو واش کریں گے لپس کو اور پھر اس کو دو گھنٹے بعد پھر اپلائے کریں گے پھر اپلائے کرنے کے بعد دوستو پورا دن ہم نے لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد تقریبا ہم پھر اپنا مو ہونٹ وغیرہ جو ہے صاف کریں گے رات کو دس بجے کے قریب دس بجے کے قریب صاف کر لیں گے اس کے بعد جب دوستو سونے سے پہلے دوستو یہ دن میں دو دفعہ اپلائے ہو گیا تیسری دفعہ ہم نے تب کرنا ہے جب ہم سونے لگتے ہیں سونے لگنے سے پہلے اچھی طرح آپ لپس کو پانی سے دھویں اس کو پوری اچھی طرح جو ڈیٹ سکن بغیرہ ہے اس کو ساف کیجئے پانی سے اور اس کے بعد جب خوند خوشک ہو جائیں پھر پورے لپس پہ اچھی طرح انگلی کی مدد سے اپلائے کرنا ہے ہلکی ہاں سے مساج کرتے ہوئے اور رات کو لگا کے سو جانا ہے دوستو یعنی دن میں دو دفعہ اور ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے ٹوٹل تین دفعہ دن میں ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے دوستو یہ اتنی زبردست ریمڈی ہے کہ آپ کو دو سے تین دن میں اس کا ریزلٹ نظر آنے لگ جائیں گے آپ کے پنک جو لپس ہیں وہ پنک ہونے لگ جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ یہ ریمڈی ٹرائے کریں گے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اس نے آپ کو کیسے ریزلٹس دیئے